بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ جنور اچھا جا رہا ہے بتیس دن ہوئے ہیں اور سترہ سو پچاس سے لے کر اٹھرہ سو گرام تک ایوریج ویٹ آیا ہے جیسے ہی تئیس سو گرام تک ویٹ آئے گا ہم اس کو سیل اوٹ کر دیں گے اس کو جب سیل اوٹ کریں گے تو اس کی ویڈیو بھی ہم اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ اللہ حمد اللہ جنور اچھا جا رہا ہے کچھ دوست احباب ان کی ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں کہ ویکسینیشن کا کتنا خرچہ ہے ان بھائیوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ویکسین شیڈول ہر فارمر اپنے لحاظ سے کرتا ہے کوئی کیلڈ لگواتے ہیں کوئی نئی لگواتے ہیں کوئی ایچ نائن کا شارٹ لگواتے ہیں کوئی نئی لگواتے ہیں ہمارا جو شیڈ ہے بنی ہے الحمدللہ ہمارا اتنا خرچہ نہیں ہے کچھ لوگ ان ڈی آئی بی کے بعد گمبورو ویکسین پلاتے ہیں پھر اس کا ڈبل شارٹ کرواتے ہیں پھر ایچ نائن لگواتے ہیں پھر ان ڈی کلون پلاتے ہیں اس طرح شیڈول چلتا ہے لیکن ہمارا الحمدللہ ہم جس تین ویکسین پلاتے ہیں اور سیل اوٹ کر دیتے ہیں تو ان بانیوں کو میرا یہ جواب ہے کہ ویکسین شیڈول ہر فارمر اور علاقے کے لحاظ سے ہوتا ہے تو ویکسین ہم نے جو پلائی ہے وہ تیسر دن پر ان ڈی آئی بی پلائی ہے گیارہ دن پر برسائن پلاس اور اٹھا دن پر ان ڈی لسوٹا ویکسین پلائی ہے اس کے علاوہ ہم نے کوئی ویکسین نہیں پلائی الحمدلہ جانور اچھا جا رہا ہے ریٹ بھی اچھا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ٹھاک روزی نصیب ہوگی اور جانور کی گروت کے لئے بھی کوئی میڈیسن وغیرہ یوز کی جاتی ہے ملٹی ویٹامنز وغیرہ یا پھر گروت کے لئے کوئی ویسے پاوڈر وغیرہ آتے ہیں جو کہ پانی میں مکس کر کے دی جاتی ہے جسے جانور ویٹ لوز نہیں کرتا ہے جانور جو ہے وہ جو اس دن بتیس دن تک بتیس دن کا ہو گیا ہے پینتیس ہزار برڈ اللہ تعالی الحمدللہ چونتیس ہزار سے زیادہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے کوئی سات آٹھ سو یا نو سو تک موڈیلٹی ہوئی ہوگی اور جانور ماشاءاللہ اس دفعہ تاندروس توانا ہے روزانہ کے تقریباً نائنٹی ایٹ بیگز فیڈ کے کھا رہا ہے اٹھانویں بیگ فیڈ کے کھا رہا ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جب ہم اس کو سیل آٹ کریں گے تو ہمیں ٹھیک ٹھاک اس میں پروفٹ ہوگا